اسلام علیکم دوستو جن لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہرے دور کے مقبول عام پروگرام آج بھی یاد ہیں وہ بھلا اس دور کے خبرنامے کو کیسے بھلا سکتے ہیں نو بجنے میں چند سیکنڈ پہلے کی خاموشی میں ٹی وی سکرین پر چلتا ہوا وقت پھر ٹھیک نو بجے ایک مخصوص ٹون کے ساتھ خبرنامے کا آغاز ٹیلی ویژن کے سنہری دور کی وہ یاد ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں 26 نومبر 1964 کو ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز لاہور سے ہوا اس دن پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلا خبرنامہ ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے پیش کیا گیا مشہور کمپیر تارک عزیز پہلے نیوز کاسٹر اور خبرنامے کی شہ سلطی تھی پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز 1980 کے زمانے میں جب پی ٹی وی کی نشریات کا دورانیاں سات گھنٹے ہوا تو ان نشریات کے دوران کل چار مرتبہ خبریں پیش کی جاتی تھی روزانہ پانچ بجے نشریات کے آغاز کے بعد ساڑھے پانچ بجے مختصر اردو خبریں نشر ہوتی اس کے بعد ٹھیک چھے بجے دس منٹ دورانیاں کی مقامی زبان کی خبریں ٹیلی کاسٹ ہوتی روزانہ ٹھیک سات بجے دی نیوز کے نام سے انگریزی خبریں پیش کی جاتی عام طور پر شائستہ زید یہ خبریں پڑتی اس زمانے میں پیش کی جانے والی خبروں کی تصویری جھلکیاں آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں رات نو بجے آدھے گھنٹے دورانیاں کا اردو خبرنامہ نشر کیا جاتا خبرنامے سے پہلے ایک حدیث سنائی جاتی پھر قائد عظم کا فرمان پڑھا جاتا پھر ٹی وی سکرین پر پاکستان کا میاری وقت چلتا اس وقت لوگ باغ اپنی گھڑیوں کا وقت درست کر کے انہیں چابی دیتے ٹھیک نو بجے ایک مخصوص موسیقی کے ساتھ خبرنامے کا آغاز ہو جاتا گھر کے تمام بڑے بوڑے پورے خبرنامے کو توجہ سے دیکھتے اور سنتے آج پاکستان میں قائم درجنوں نیوز چینلز پر پیش کی گئی خبروں میں سوائے سنسنی خیزی کے اور کچھ نہیں جبکہ اسی کی دہائی کا خبرنامہ نہ صرف ناظرین کی درست خبر تک رسائی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا بلکہ نیوز کاسٹر کے خبر پڑھنے کے انداز انفاظ کے چناؤں اور لہجے کے اتار چڑھاؤں سے لوگوں کو اپنی اردو بہتر کرنے میں بھی مدد مل دی تھی خبرنامے کے اختتام سے پہلے کراچی مرکز سے کھیل کی خبریں پیش کی جاتی پھر موسم کا حال بتایا جاتا اور پھر خاص خاص خبریں دہرانے کے بعد خبرنامہ ختم ہو جاتا خبرنامے کے بعد الگ سے پانچ منٹ کی تھی جارتی خبریں ٹیلی کاسٹ ہوتی اس زمانے کے نمائیہ نیوز کاسٹرز کی تصویری جھلکیاں آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں دوستو اس ویڈیو کی تیاری میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگراموں سے مدد لی گئی ہے اور اس کا تمام تر کریڈٹ پی ٹی وی کو ہی جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور اپنا قیمتی تفسرہ کرنا نہ بھولے اپنا خیال رکھیں آپ کا بہت شکریہ